سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں پاکستان کانسلیٹ جدہ کے زہر اعتمام سستتر وی یوم آزادی کی مناظبت سے رنگہ رنگ تقریب کا اعتمام کیا گیا جشنہ آزادی کی تقریب میں موجود پاکستانیوں نے مل کر وطن عزیز کا سستتر وان جشنہ آزادی بھرپور جو شجزبے کے ساتھ منایا یوم آزادی کی تقریب میں پاکستان کے ثقافتی رنگ بھی چار سو بکرے ہوئے نظر آئے جس سے بردیس میں دیس کا مزہ دوبالہ ہو گیا تقریب کا آغاست علاوات کلام پاک سے ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے قومی طرح نے بجائے گئے جس کے احترام میں شہید بن عزیر بھٹو ہال میں موجود مہمان کھڑے ہوئے کونسل جنرل خالد مجید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودہ آغاست ہماری تاریخ کا روشن ترین دن ہے ہمیں چاہیے کہ دو قومی نظریے سمیت نظریے پاکستان کے مقاصد کو اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل کریں تاکہ پاکستانی قوم میں محبت اور یگانگت کو فروغ ملے اور پوری قوم مل کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا ہوئی اور کیک کٹا گیا